حلال اور حرام کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ دیکھیں جس جگہ آپ کھا رہے ہیں جس سے آپ گوشت لے رہے ہیں جس ریسٹرانڈ میں وہ آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ بھئی یہ جو کھانا ہے یا جو گوشتہ یہ حلال ہے اگر تو کوئی مسلمان کی شاپ ہے اور مسلمان فروخت کر رہا ہے تو مسلمان کا یہ کہنا کہ یہ چیز حلال ہے اور اس کا اگر حلف اگر آپ کو شک ہے اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو اب آپ کے لئے وہ حلال ہے اور خدا نہ خواستہ وہ حلال نہیں تھا اور اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے آپ کو جھوٹا اس نے کہا جھوٹ کا تو وہ اس کا ذمہ دارہ آپ نہیں ہے اور اگر کوئی ریسٹرانڈ یا کوئی دکان مسلمان کی نہیں ہے غیر مسلم کی ہے اور اس کا یہ کہنا کہ حلال ہے حرام ہے حلال ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا ہاں اس کے لئے اگر اس کے پاس سیٹیفیکٹ ہے ایسی ارگنائزیشنز کا کہ جو علماء اور جس کے اندر مفتی مشایخ موجود ہیں اور وہ ان کو سیٹیفیکٹ دیتے ہیں تو پھر آپ کے لئے جائز ہے ٹھیک ہے اور ایچ ایف اے دیکھیں ایچ ایف اے کھانا حرام نہیں ہے لیکن اس کے اندر وہ مشکوک ہو جاتا ہے کہ بھئی کہ کون سی چکن آپ کے حصے میں آئی کون سی جو مر گئی تھی زبا کرتے ہوئے یا اسٹنڈ کرتے ہوئے یا زندہ تھی تو وہ اس کا ایشو ہے لیکن اس کا جو لیمپ ہے اس کی لیمپ میں اس کے بیف میں کوئی ایشو نہیں ہے تو چکن کے اندر ہے اور اس کے اندر بھی یہ حرام کا نہیں ہوتا تو اب یہ تو آپ کو پتہ ہے نا زرہ ارگنائزیشنوں کا بھی آپس میں مسئلہ چلتا ہے نا ایک ارگنائزیشن کہتی ہے وہ حرام ہے دوسری کہتی ہے یہ حرام ہے تو لہذا ہمیں بس الحلال ابیین والحرام ابیین حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے وہ بینوں و مشتبیات اور جرمیان میں مشتبی ہے اور مشتبی سوچنا چاہیے ٹھیک ہے موسیقی